جن گھروں پر ایس طرح کی علامات پائے جائیں یا جن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ گھر بھاری ہے پہلی بات یہ اس گھر کے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس میں بھی کنکر اور ریت نکلتی ہے یعنی کہ اکثر کھانا چباتے ہوئے اس میں برطن صاف ہو سارا چیز برطن دھو کے پکائے جائیں ترکاری جو ہے وہ صاف کر کے پکائی جائیں لیکن اس کے باوجود اس کے کھانے کے اندر کنکر آتے ہیں چھینٹے وغیرہ پڑھنا یہ تو ایک عام علامت ہے یہ علامت ہے چھینٹے کسی چیز کی ہوں گی خون کی ہوں گی اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں پیلے کلر میں بھی پڑھتی ہیں ریڈ کلر میں بھی اور صرف پانی یعنی کہ اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا پانی کے کلر کے بھی چھینٹے یہ کہاں پڑھتی ہیں زیادہ چھینٹے دیواروں پہ یا فرشوں پہ سہن میں کھلے سہن میں آسمان جہاں پر نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے اور وہاں پر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بال خواتین کے جو ہیں وہ خود بخود لٹیں کٹ جاتی ہیں سر کے جو بال ہیں وہ خود بخود راتے سوتے میں یا جاگتے میں جاگتے میں بھی کٹتے ہیں اور سوتے میں بھی کٹتے ہیں دن میں بھی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں رات میں اور اس گھر میں اکثر جو ہے وہ بچے بیمار رہتے ہیں اور خواتین اس گھر کی خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں ان کے جو اکثر ہیں وہ حمل ضائع ہو جاتے ہیں یہ بھی جادو آیا بھاری پر کی وجہ ہے